بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دو تین دن سے تحریک لبیک کا جو کردار رہا ہے پاکستان ایک بہت خوفناک بیرونی سازش سے بچ گیا ہے آپ نے دیکھا کہ جب یہ ایک معایدہ ہو چکا تھا کہ بیس تاریخ تک حکوموں جو ہے وہ اسمبلی میں بلٹیبل کرے گی پھر کیا وجہ تھی اور کیا خفیہ معلومات تھی کیا تحریک لبیک کرنے جا رہی تھی کون سے ان کی جو لوگوں کے ساتھ رابطے یہاں اندرونی اور بیرونی وہ ڈسکور ہوئے اور پھر اس کو جا ساتھ خادم سان کو پکڑا گیا تو پورے ملک میں آنن فانن آگ لگ گئے آپ نے دیکھا کہ تحریک کے جو لوگ تھے انہوں نے گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیا تھانوں پر حملے کیے اور پولیس ملازمین کو یعنی انہوں نے ان کو اغواہ کیا ان پر تشدد کیا جن میں سے دو لوگ جو تھے وہ موت کی وادی میں چلے گئے ہم ان کو شہید کہتے ہیں بات یہ ایک ان میں سے محمد افضل نے کہا کہ میں محمد افضل ہوں میں بھی مسلمان ہوں میری بھی جان کرمان ہے حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کون لوگ ہوتے ہیں میں ایک ہی گھر کا اکلوتا آدمی ہوں جو کمانے والا ہوں لیکن کسی نے نہیں سنی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب پولیس ملازمین کو اغواہ کیا گیا تو ایسی شرائط رکھی گئیں جو ہم نہ میڈیا پر کہہ سکتے ہیں اور بکول حکومت کے شیر نہیں کی جا سکتے ہاسپیٹوللوں پر حملے ایمبولنس پر حملے یہ کون سا جنڈا تھا ہندوستان میں کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اور انڈیا اس میں بہت برے ترکے فسا ہوا ہے سوائے پاکستانی میڈیا کے پوری دنیا کا میڈیا اس بات کو بقیادہ طور پر ہائی لائٹ کر رہا ہے اور کشمیر کا مسئلہ اسی طرح ہے پاکستان دشت دگردی کی جنگوں میں بہت زیادہ تقریبا ستر پہ ستر ہزار آدمی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور اب بھی دنیا پاکستان کے مطلق ایک ریزرویشن رکھتی ہے کہ یہاں دشت گردی یا دشت گردوں کی کیم موجود ہیں یہ کون لوگ تھے کہ جو ایک طبقہ ہی سارا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس پر ہم بات کریں گے دوسرے میں شہباز شیر صاحب کی جو ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی ہے یعنی فیک اکاؤنٹ سے اس پر بات کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم سے پیپل پارٹی کا نکلنا کیا گرینڈ آلائنس بننا جا رہا ہے کیونکہ جی ڈی اے کے جو سیکٹری جنرل تھے دورانی صاحب وہ پچھلے کئی مہینوں سے بیک ڈور ڈیپلومیسی کر رہے تھے خیال آتا ہے کہ وہ غالباً مچور ہو چکی ہے ڈیل نہیں ہو چکی اس پر ہم بات کریں گے یہاں حبیب صاحب سینر جنرلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایر مارشل انور محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عزر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر لائن پر موجود ہیں عزر صدیق صاحب السلام علیکم جی باریکم السلام اقبال شاہ صاحب سر پہلا تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج رمضان المبارکہ پہلا روزہ ہے رحمتوں کا دن ہے اور ایک مذہبی جماعت نے یہ کلیم کر لیا کہ سارے ملک میں شاید ہم ہی زیادہ مسلمان ہیں اور کون سا ایجنڈا تھا جس کو لے کے اور ایسی کالیں پکڑی گئی جن کو شیر بھی حکومت کے بقول نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے جو امبونس پر حملے کرتے ہیں اس پر ازا ٹیلی جی فرمیہ شہباز شیصہ پر آپ سے بات کریں عزر صاحب دیکھیں منیادی طور پر یہ تو استشدد کو اور اس طرح کے پرتشدد احتجاج کو تو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتا ہے ان کا قول یقیناً بہتر ہے اچھا ہے تحفظ ناموں سے رسول کے نکلے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے دو ہزار تس کے اندر بھی فیس بک کے اوپر ابا نوز بلہ حضور نبی اکریم صلی اللہ کی شان میں گستاقی کے حوالے سے وہ کارٹون مزارہ شائع کیے تھے تو ہمارے ہاں یہاں گاہ میں شروع ہوئے تو میں معاملہ لے جاتا لاہور ہائی کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ میں باقرائدہ فیس بک پر دس دن کے پابندی لگی بڑی بہت شوڑ ڈالا قانونی اور آئینی حضور نکالہ تھا اور پھر فیس بک کو گوٹنیٹ وہ تو اللہ جزاد دے گا آپ کو ظاہر ہے اتنے وہ کلا کے موجودگی میں جس کو عزاز اللہ دے وہ ان کو گوٹنیٹ ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور یہاں یہ معاملہ یہ تھا کہ نہ ساتھ بھی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کچھ اس معاملے کو میس سینڈرٹ پیلیس زیادہ کیا جب وہ کچھ کمیٹمنٹ انہیں اپنی کر دی تھی انہیں چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ آتے پارلیمنٹ میں کونسی قراردات پاس ہونی تھی کہ فرانس کے سفیر کو واپس لانا ہے یہ معاملے میں ڈلے نہیں کرنے چاہیے تھی یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ان کے ڈلے کی وجہ بنا اور دوسرا اس کے بعد ابرپٹ گرفتاری میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید لوگوں کو یہ معاملہ ہے توہین رسالت کے حوالے سے حضور نبیس زیادہ کی حوالے سے یہاں آپ کو کوئی ایک لیڈر کی ضرورت نہیں ہے لوگوں ہیں آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن بھی اسی بیس کو بیس بنا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے ہیں پیلیس کے کونٹیکس میں اور لوگ بڑی آسانی سے مولانا فضل الرحمن تو زلد بنائی ہو دی جب پارلیمنٹ میں ختم نبول پر آرہی تھی تو اس پر سائن کس نے کیے دیکھو نا بڑی مزار بال ہے آپ نے اور وہ اندازہ لگایا ہے آج تک نماز شریف کو یہ نماز شریف مین آرکیٹیکٹس ہے اس سارے کونٹیکس کے حوالے سے ایک دفعہ بھی کسی دفعہ بھی آج کا نماز شریف نہیں کہا وہ تو مولانا اللہ بتایا اور شیخ رشید نے معاملہ اٹھایا اور خادم حسین رزوی نے اس معاملے کو جب شیرہ شیخ رشید کی بھی کانٹریبیوشنس میں ہے یہ بلکل ہے بلکل ہے کیونکہ اٹھایا ہی انہوں نے کہا اور آپ کو یاد ہوگا زفرورہ جمالی صاحب آج وہ ہم نے نہیں ہے اور زفرورہ جمالی صاحب نے پی ایم ایل ایڈ سے پیچھے اٹھ گئے تھے یہ ریکارڈ کی بات ہے اور ان کی بخشش کے لیے اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں آوا آتے ہیں اس بات کی طرف اب یہاں یہ جو معاملہ ایسا ہوا ہے جو کے وجہ ہے کہ ابھی ساد رزوی جو ہے نامت ساد رزوی تو بچے ہیں تھوڑا سے سویل میں ابھی آگے آئے ہیں اور اب جو معاملہ قادم حسین رزوی ہانڈ ہینل کر سکتے ہیں تو وہ شاید یہ ہینل نہیں کر سکتے تھے ان کے ہاتھوں سے یہ معاملہ نکل گیا کنٹرول سے یہاں آم لوگوں کے ہاتھ میں بات آگئی عام لوگ میں آدم محمد جب یہ معاملہ آتا تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا ہے اب دیر سے خیال آیا ہے ان کو پابندی لگانے کے حوالے تھے ایڈیون ای اس ازاز دیشن ری ایکس کے تحت پابندی لگانے جو پولیس والے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے جو ریڈی والا تھا وہ بھی مسلمان تھا رکشے والا بھی مسلمان تھا یہ کون سا مثلا یہ کوئی ایسا کارنام انجام دے رہے تھے کہ بھی ان کو اپنے سے نکال کے دیکھیں یہ تو اس کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا گئی گاڑییں توڑی انہوں نے اور اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا دوہزار دس میں تو اس وقت بھی ہم نے بڑی امارتیں جلا دیتی اور یہ سارا کیا تھا لیکن نقصان ہم نے اپنی امارتوں کا کیا تھا یعنی یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے ٹیکنیکل ہے اس کو بڑے اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اصل جو ایشو معاملہ ہے جانا وہ اب گورنمنٹ نے اٹھا لیا آئین کے آرٹیکل سیونٹین کے تحرم کہا جو پابندی پاکستان کی سالمیت کے خلاف اور ایسے حالات افکان گرپس پر پابندی لکھائی جا سکتی ہے اب چونکہ یہ پلٹیکل پارٹی بقیدہ ریجسٹرڈ الیکشن کمیشن کے پاس اور تین سیٹیں ان کی اس وقت سندھ کے اندر سے موجود ہیں اب سیکشن ایک سو دو سو بارہ اور دو سو تیرہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ کا موجود ہے کہ وفاقی حکومت اس پر پابندی لگائے گی یہ لگانے کے بعد یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اس کو کنفرم کرنا سپریم کورٹ اس پر مکمل پابندی لگا گیا اگر بیان کرے گی تو اس کے بعد معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے بعد اور سیٹیں بھی چھوڑی بڑھ جائیں گی تو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اس کام کو اس طرح لے کے جانا لیں حکومت کو ساتھ ساتھ جو ان سے وادی کی ہوئے تھے ان وادوں کو پارلیمنٹ کے اندر فوریوں پر لاکر اگر کسی سے انتقام سمجھ لوگ سارے پاکستان تو ایک پیج پر ہیں جو فرانس نے کیا اس کو تو ظاہر ہے اتنا وہ قدم ہے کہ ہم انتہائی قدم میں اٹھا سکتے ہیں اس کی بائی کارڈ کر سکتے ہیں اپنے دنیا جو مسلم دنیا ان کو کٹھا کر سکتے ہیں یونیٹر نیشن میں آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن ترکی اور ہم ہی ظاہر اس کو لیڈ کر رہے ہیں باقی مسلمان امہ جو ہے وہ سلسلی میں سائل ہیں دیکھیں اب بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ایشو تھا ان سارے ایشو اس کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ایک دارہ تھا او آئی سی او آئی سی اپنا آئینی اور قانونی کے ادار وہ ادا نہیں کر رہی ہے اگر وہ ان سارے معاملات کو لے کر اگر اس طرح تیہ کرتی تو شاید یہ مسائل نہ پیدا ہوتے اب مبتن تنہا سارے کو چھوٹ دیا سعودی عرب کو معاملات کو ہمارے مسلم مبالک کو اس معاملے پر اور ابنہ خان نے شروع میں یہ معاملات آیا اور کوشش کی انہیں کہ یہ جو اسلامی فوبیا ہے اس کام کو جدا صحیح طرح سے لے کر جائے جائے لیکن تمہار مسلم مبالک ایجنڈے پر کھڑے ایون پاکستان کے اندر ہم ایجنڈے پر نہیں کھڑے ہوگے لیکن ہم کو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں پاکستانیت کی کہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرمان نے علیدہ ملیشیا بنائی ہے کبھی کوئی ملک ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جتھا جو ہے وہ اپنی فہوئی میں آگے پھر رہے اس طرح ایسا چلتی ہے یہی تو بات ہے نا کہ یہاں اگر اس ایشو کے اوپر ہی اس ایشو کے اوپر ہی سارے اکٹھے ہو جائیں ایک لمحہ فکر نہیں یعنی ہمیں اب ضرورت آگئی اس دور کی کہ یہاں مولانا شاہ احمد نورانی جیسے لوگ تقویف اپریلی کی حوالے سے مولانا اب دو ستار نیازی جیسے اب ان کا جو انہ سر نورانی ہے وہ مولانا فضل الرمان کی گوز میں جا کر بیٹھا ہوا یعنی یہاں پر جو لوگ یہاں پر جو سنی آہل ہے بریل بی کے حوالے سے لوگ موجود ہیں بریل بی پر شدود پر یقین نہیں کرتے تھے ہم دیکھتے آئے ہیں پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریل بی اگر شدود پر نکل آئے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے جو بڑی وجہ دی کہ وہ قیادت سامنے نہیں آسکی ہے اچھا در سر نورانی ہے دوسرا بتائیے کہ میان شہبار شیف صاحب کی جو درانی صاحب بیک ڈوڑ ڈیپلومیسی کر رہے تھے تو آفٹرال جیل میں برون ملاقات کی لوگ مانتے نہیں تھے آفٹرال بیل ہو گئی ہے یہ کوئی بارگین کام جاب ہو گئی ہے کیا ہونے جا رہا ہے یعنی پاہر جو آئیں گے وہ پی ڈیم کے ساتھ رہیں گے یا گرینڈ آلائنس کا حصہ بنیں گے کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں پہلی بات تو میں بتا دوں کہ اس وقت سوک کا سماعہ ہے مریم نواز کے آسفاس کے لوگوں میں مریم نواز کے پاس میں کل بھی بتا چکا ہوں آج بھی بتا چکا ہوں انہیں سب سے زیادہ پریشانی ہیں پہلی بات ہے کہ جیسے ہمزہ شریف کی زمانت ہو گی تھی تو لندن سے پاکیدہ سینٹر کے ذریعے پیغام آیا تو پیغام دیا گیا تھا ہمزہ شریف کی زمانت کیوں لے لیتا ہے زمانت کیوں ہو گئی ہے تو یہ سباز شریف کیلئی یہ ہونا تھا لیکن اس سے پہلے کیا ہو گیا کہ رانہ سناؤلہ یا باقی کیسے سارے ایسے آگے کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا رانہ سناؤلہ کی بیل میں سمجھتا ہوں فلوز بہت موجود ہے وہ ہائی کورٹ میں غلط انٹیپوٹیشنس حوالے سے کی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھیں ایک آدمی سمگلنگ کرتا ہے اب سمگلنگ تو غیر کرنگی کام ہے سزا ہے اس کے اوپر اگر ہینوان بیجتا ہے سزا ہے اس کے اوپر اب اس سے جو آمدن آئے گی آپ اس کے آمدن ڈیکلیئر کر دیں اور آپ کہیں کہ میں نے ٹیکس دے دیا ہے تو یہ کام ختم ہو گیا بھئی وہ آمدن کا ٹیکس آپ نے دیا ہے آمدن پر تو ٹیکس تھی کہ آپ کا لیکن اصل جو آمدن آئی جہاں سے جن ذرائع سے آئی ہے وہ کرپشن کرپ پریکسیز ہیں تیرون بیچی ہے آپ نے آپ نے منشیات بیچی ہے تو اس کا لیدہ مقدمہ ہوگا تو دونوں مقدمات کو آپس میں انٹرمی کریں گے آج بھی عدالت نے یہ سوال اُسایا وہاں پر پر جواب نیپ کی طرح سے نہیں آسکا میں وہاں عدالت کے اندر موجود تھا دوسرا معاملہ انہوں نے اٹھایا یہاں پر یعنی وہ تفصیل میں نہیں بتا رہا تفصیل تو بڑی واضح ہے نا شباز شریف شباز خاندان کے پاس آپ تو بڑے مہتات لائر ہیں اور سینئر لائر ہیں کل کا یہ پرڈکشن تھی کہ یہ زمانت ہو رہی ہے اور آج یہ کاری تی وی چینل نے بتا بھی دیا کہ ہو گئی ہے پھر اس نے مادر کی یعنی اس طرح عدالتوں کے فیصلوں سے پہلے لوگ جو پرڈکٹ کرتے ہیں اس سے ہمارا عدالتی نظام پر کوئی سوالیاں نشان نہیں رہ جاتا دیکھیں وہ تو آتے ہیں سوال ابھی آپ کے سامنے ہیں نیاب کی عدالتوں کے ججز بدل دیئے کے اور وہ وان اف دا ریزن ہے زمانتیں ملنے میں وان اف دا ریزن زمانتیں ملنے کہ ججز نہیں ہیں پرائل اٹلے ہو رہا ہے اور یہ معاملہ کو ضرورت تبدیل کرنے کی میں بارلہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں جو آرگومنٹ رکھے آرگومنٹ سیف خاندان کے انیسو نفیس ہے قبل ایک روٹ پینسٹر لاکھ کے اساسے تھے دو ہزار اٹھارہ میں کاروبر بتایا کوئی کاروبر کیا وہ ٹی ٹیوں سے پیسہ آیا ہے سارا اور جو ٹی ٹیوں سے پیسہ آیا یہ ایک سے دوسرے میں گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے مثل یہ کیسا قانون بننا چاہیے نہیں میں یہ نہیں کہتا دیکھیں آج جواب آنے چاہیے مثال کے طور پر ذکر کیا گیا سراج درانی صاحب کی بیل ان میں بھی اکاؤنٹس نے ڈکلیر کیے گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے وہ بیل سراج درانی کی سیٹسائیڈ کر کے واپس بھیج دی سپریم کورٹ نے بیل جو ہے نا وہ خارج کر کے نیچے بھیج دی کہ دوبارہ جو ہے جو ٹرائل کوٹ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے دو ماہ کے اندر تو وہاں پرنسپل سیدل ہو گیا اور پھر جہاں تک یہ ہے نیب کا قانون اوورائیڈنگ افیکٹ ہے آپ نے ٹیکس منٹ ٹیکلیر بھی اگر کر دیا ہے تو نیب نے اوورائیڈنگ کرنا ہے نیب نے اوورائیڈنگ ہم سب کت دے نہیں ہے سنوازہ سیکھیں بڑی مربانی کرنے با مال ہے اندر البلاج دیکھیں گے یہاں کیا ہوتا ہے جی اپنا خیر ماشر صاحب آپ نے بات سنی ہے بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑی طبعی سے پاکستان بچ گیا یہ کوئی اندرونی ایجنڈا اندرونی ایجنڈا سے مراد یہ کہ پاکستان کے باہر کے لوگ بھی یہاں پر قیادہ انیویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں توجہ بھی دیتے ہیں اپنے توجہ اٹھانے کے لیے بھی دیتے ہیں کیا کہیں گے نہیں جو بات کہنی تھی وہ تو کہہ بھی دی اس میں کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے اس وقت جتنی سیریس پوزیشن سے پاکستان گزر رہا ہے اور خاص کو گزر رہا ہے یہ ہمیں تاریخ بتائے گی فیوچر کی تاریخ کیونکہ آج کل انسان کو خود سے سمجھ نہیں آتی ہے جس کرٹیکل پوزیشن پہ ہم ہیں آپ دیکھئے کشمیر کو انڈیا نے پانچ اگست کیا نہیں کیا اب ہم نے اس کو اگر تھوڑا بہت رییکٹ کیا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے کیا وہ اس کو پر تو خاموش نہیں ہیں وہ لوگ اب یہ جو اندر سے اندر سے اگدم کراچی سے لے کے پشار تک چاہے بھی جائے فیصل آباد ہے حیدر آباد ہے سائیوال ہے کسی بڑے شہر کرنا آپ نے سیال کوٹ ہے پشار ہے یہ ایک ساتھ اٹھنا یہ تنظیم اتنے پیسے یہ کمیونکیشن اس کا کوارڈنیشن اور دیکھئے اور جو لوگ اس میں انوالف ہیں جو نظر آئے ہیں ٹی وی کے اوپر وہ جڑ جاہل ہیں ان میں سے آدھے لوگوں سے جو تحریک لبیہ کے پاکستانی بات کرتے ہیں یہ ایک سچا واقعہ سے بھائے اٹھاک پوئے یار یہ تو جو جلسے جنوز کر رہے ہیں یہ لاتھیاں اٹھاکے تو کر کے رہا ہے تو ایسا کرنا تو مجھے سورہ فاتح سنا دے اس کا جواب تھا او کیوندہ ہے جو لوگ تحریک یعنی نفادی اسلام لبیہ کر کے بات کر رہے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتتا بری میں دو سولہ ستارہ میں تھی پارٹی بنی تھی جو ذویر گیائی دی جی تو کہنے کونے اب جب انسٹیوشن او دی سٹیٹ اس قسم کی چیزوں کے دیکھ رہا ہوں ان کو پتے اس کے پیچھے کون ہے مگر یاد رکھئے کہ ایسے موقع اگر یہ اسلام بات جو کہہ رہی گورنمنٹ پہنچ جاتے تو ظاہر ہے خرابی ہوتی ماب بڑھتا جاتا پھر کہاں جا کے کس طرح رکھ کرتے کیا ایجنڈہ تھا کون لوگ یعنی اگر ایکشن کرتے تو مارے جاتے کچھ وہ راشن اٹھا کے پھر تی رہتے پاکستان تو پہلے ہی ایف ٹی ایف میں فسا ہوا ہے کئی دہشتگردی ہمارا نام استعمال ہوتا ہے تو پھر تو وہ ایجنڈہ تو کام جب ہو رہا تھا جو ہوا ہے اس کا ایفیکٹ آپ ایف ٹی ایف میں دیکھیں گے اگلی میٹنگ کے اندر یہ تو ایک کھلی ملک خلاف دہشتگردی ہے ایکنومک دہشتگردی ہے اور اس کے پیچھ ایجنڈہ کس کا ہے یہ ہمارے دشمن کا ہے ایٹرنل دشمن کا ہے اور اس کو جس طریقے سے ہنڈل کیا گیا ہے ایک لاش بھی اس قسم کی چیز کے لئے بہت زیادہ ہے ہمارے تو ایک سے زیادہ ہوئی ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں ان بہادر سپاہیوں کو ہمارے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور جن کے اوپر تشدد ہوا وہ بہادر لوگ ہیں قابل عزت لوگ ہیں اور ہمیں ان کا بہت احترام کرنا چاہیے اور ان کی پوری خدمت کر کے واپس میری دعا ہے مگر یاد رکھئے کہ یہ انڈویجیول انسیچوشن نہیں ملک انسیچوشن تین میجر دارے ہوتے ہیں کسی بھی اس کے لئے آپ کا ایکزیکٹیو ہے آپ کا جوڈیشری ہے اب ایکزیکٹیو نے جو کرنا ہے اگر جوڈیشری اس کو سپورٹ نہیں کرے کہ میں نہیں کر رہے کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو اس کے لئے قانون میں جانے کی موش گافیاں بعض دفعہ آپ کو جمپ کرنا پڑتا ہے اور ہمارے یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس کی جو جمپ کر کے ہم نے دشمن سے آگے بڑھنا ہے وہ سکت اس وقت نہیں ہے اور ہمیں وہ کرنی چاہیے ماننا اسی قیمت بہت بڑی دینا بھیم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کی کتنی بڑی تنظیم تھی لیکن وہ سوشل ورکر بھی تھی اور ان کے نام کے پر لگا ہوا اب تھا کہ جماعت دعوات تو اس قسم کے یعنی کئی تنظیمیں جو انڈیا بقیادہ نام لیتا تھا یونٹرنیشن نام لیتی تھی کہ یہ دہشتگر تنظیم ہے اور کشمیر میں کاروئیاں کرتی ہے تو جب ان کے خلاف بھی ایکشن گورنمنٹ نے کیا کہ ملک کی سالمی ویعت کے لیے تو ان لوگوں نے تو بالکل جو الزام سے عدالتوں نے فیصلے کی انہوں نے مانے ایسا کہیں نہیں ہوا یہ جو نو نو کہہ سکتے ہیں نئی ایک جماعت بنی تھی کہ ان سے جنڈے پر بنی تھی باہلوں نے خادم حسین رضوی جو نے کہا علم بلند کیا مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کا تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی جماعتیں کر چکے ہیں آخر کار یہ کیا وجہ تھی اقدام یہ ملک میں جو ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک تو میں یہ کلیریفائی کروں کہ حافظ سعید کی جماعت دہشتگر جماعت نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے سماجی کارکن تھے پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا نیٹورک سماجی خدمات کے حوالے سے لیکن وہ ہم نے غیر ملکی ضرورتوں کے مطابق ہم پر پریشری اتنا زیادہ تھا تو ہم نے وہ ان پر پبندی لگا دی لیکن یہ جو آج پبندی لگانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ میں خود چونکہ اس کا وٹم بنا ہوں ہم جہلم سے آ رہے تھے ہم وہاں مہمان تھے ڈپٹی کمیشنر کے راؤ تو واپسی پہ ہم نے اسی دن شام کو آنا تھا لیکن وہ سڑکیں بلاک ہو گئی تو ہمیں رات وہاں رکنا پڑا اگلے دن صبح بھی جب ہم آئے ہیں تو جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں دیکھا وہ کوئی مذہبی جماعت کے لوگ لگتی نہیں تھے وہ ایسے لونڈے لپڑے سے اور ہیروینچی اور وہ بھوٹی پینے والے اور اس طرح کے لوگ جو تھے ڈھنڈے سوٹے لے کے ان میں اکثریت ان کی تھی اور وہ شغل کر رہے تھے وہ ایسے تھا جیسے اپنے کے اندر سے کوئی غبار نکا رہے ہیں کہ وہ اندروں میں تکلیف اور تھی نکال اور طریقے سے رہے تھے برحال یہ میں سمجھ دیں گے نموسی رسالت کے حوالے سے تو کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے تو اس کی حفاظت تو تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہبی فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ کار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان یہ جو طریقہ کار تھا یہ بہت غلط تھا دیکھیں ان کی ساری زندگی آپ اسوائے اس نہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کبھی کسی انسان کو تکلیف انسان چھوٹ کے انہوں نے کسی جاندار چیز کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی اور یہ یہاں کیا تھا کہ آپ سب سے بڑھ کر لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی مذہب جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کسی چیز پر اگر توجہ دیتا ہے تو وہ انسان کی خدمت ہے تو ہم نے سب سے زیادہ تکلیف انسانیت کو دی ہے کتنے لوگوں کو مارا ہے کتنے لوگوں کے راستے روکے ہیں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ان کا تو بلکہ ایجنڈا پورا ہو گیا دیکھیں یہ آج سے نہیں یہ مسلمانوں کے خلاف بڑی پرانی سازش ہے ان کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اشتال میں آ جاتے ہیں وہ ہمیں اشتال دلواتے ہیں اور ہم ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں ہمیں اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے عوامل کون سے کار فرمائے تو آپ جیسے تو بے بکوف لوگ ہی کوئی نہیں شاید پوری دنیا میں نہ ہو کہ آپ کو کوئی حلاشری دیتا ہے اور آپ سڑکوں میں نکل آتے ہیں بھئی اس کا مقابلہ دیکھیں اگر فرانس نے یہ کیا ہے کل کو امریکہ میں ہوتا ہے اگرے دن برطانیہ میں ہوتا ہے اگرے دن چینہ میں ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مذہبی جماعت کہے گی اس سے بھی ختم کرو تو پھر اکیلے ایدھر ملک میں کیا کریں گے بات یہ ہے ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے حضرت قائد عظم کی وہ بھی لوگوں کو سڑکوں پر لا کے گراؤ جلاؤ کر سکتے تھے انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا اور وہ ہی اثر راستہ ہے انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو ایک ملک لے کے دے دی یہ اتنا بڑا ملک اور آپ اگر دیکھیں آپ یہ سمجھے ہیں تو آپ عدالت کا دروازہ کٹ کٹا سکتے ہیں آپ کے ساتھ اگر کچھ معاملات تیع ہوئے ہیں بیان صاحب وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی جو کالیں تھیں وہ پکڑی گئیں ان کے رابطے پکڑے گئے انہوں نے جب پولیس کو اگوا کیا پولیس کے کئی نوجوانوں کو ایک دو نہیں ہے وہ تو ابھی نکلے گا دو شہید ہو گیا چار ساڑھے چار سو بتا زخمی ہے نہیں میں تو خود بتا رہا ہوں کہ ہم خود وقت میں ہم تو بچے ہیں بڑی مشکل سے ہمارے اوپر بھی حملہ ہوا جب ہم اپنی گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ہمیں روک لیا انہوں نے دنڈے سوٹے پکڑ گیا ہماری گاڑی کا گراہ کر لیا اور بڑی مشکل سے ہم وہاں سے جان بچا کے جو ہیں وہ نکل کے آئے ہیں اور گاؤں کے اندر اندر سے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے ہم پہنچے اور تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا طریقہ واردہ جو تھا طریقہ کار جو تھا وہ اس کو کسی صورت سے بھی وہ قابل قبول نہیں تھا اور نہ ہی کیوں اس کو سرا سکتا ہے وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ انتہا پسندی کا تھا وہ دہشتگردی کا طریقہ کار تھا اور وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ دہشتگردی سے نکر رہا ہے اور انتہا پسندی کا لیبل جو ہے وہ ہم اپنے اوپر سے اٹھا رہے ہیں کہ اگر کل کوئی سکرین کورڈ میں کہہ جاتا ہے پابندی لگنے کے بعد تو پھر دوسری وکلا یہ پوائنٹ اٹھائیں گے مولانا فضل الرمان کے پاس تو ملیشیا ہے اس پر بھی پابندی لگائیں نہیں دیکھیں پاکستان میں کسی کے پاس ملیشیا نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل اس میں تحریکوں میں کہوں اس کی اہمیت ہے اگر دیکھیں یہی سیدھے ہی بات ہے کہ اگر آپ نے معاملات کو درست کرنا ہے تو تمام ملیشیا ختم ہونی چاہیے تمام فورسز ختم ہونی چاہیے یہ صرف اور صرف یہ ریاست کا حق ہے فورسز رکھنا اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ سیاسی جماعت یا پرائیویٹ کوئی تنظیم جو ہے وہ فورس نہیں بنا سکتی اس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا پھر ہی آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے جان چڑھوا سکتے ہیں ورنہ کل کو یہ طریقہ بلیک میلنگ کا اور زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ چاندر لوگ کٹھے کریں اور مختلف جگہوں پر سڑکیں بلا کر کے ملک مفلوج کرنے اور آپ بلیک میل کر کے اپنے معاملات منوالیں اس طرح بزورت طاقت معاملات نہیں منوالیں یا ایسا ہو سکتا تھا کہ مذہبی جماعتیں جو پاکستان میں مختلف ہیں آپ نے دھڑے ہیں کسی ملک میں آپ چلے جائیں سعودی آرام میں چلے جائیں آپ نے دیکھا کہ ہر امین شریفین یعنی اندر جو خانے کابرک ہے وہاں تو امن کا ہے کہ بھی وہاں کچھ ہو نہیں سکتا وہاں بھی جب کسی نے بغاوت کی تو آپ نے دیکھا کہ سعودی گورنمنٹ نے ایک آن سپارٹ اس کو ایٹ کیا ہے اس طرح یعنی دوسرے ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سٹیٹ سٹیٹ بھاگ رہی ہوتی ہے آپ مطالبت پیش کر سکتے ہیں اور لاسٹ بارہ طریقہ تک تو کو منت کہہ رہی کہ ہم ان کے اوپر بادشتکار بھی رہے تھے لیکن یہ پتا چلا کہ اجنڈا اور ہے دیکھیں اصل میں ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں اس طرح ہمیں بھی جو انفرمیشن ہے وہ اسی طرح کی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کے ان کے ساتھ کیا معاملات چل سکتے تھے لیکن یہ جس طریقے سے یہ آنن فانن سارا ایکشن ہوا اس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ پہلے سے پلیننگ موجود تھی کیونکہ اچانک یہ اس طرح سے ایک ڈسپلن کے تحت میاں صاحب نے کوئی لیڈ بھی کہا رہا تھا کہ ہاسپیٹل پر حملہ کون کرتا ہے ایمبولنس پر کون کرتا ہے دیکھیں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر شر پسند اناثر بھی گز جاتے ہیں اس میں غیر ملکی اناثر جو ہیں وہ بھی گز جاتے ہیں اس میں پھر پلینٹ کی جاتی ہیں پلانٹ کی جاتی ہیں باتیں جس وقت خادم سینرزوی کا دھرنا تھا اس وقت عمران خان اور شیخ رشید اپوزیشن میں تھے ان لوگوں نے کافی ہائپ کریٹ بھی کی تھی اور اس وقت اپوزیشن اس مسئلے میں کوئی زیادہ نہیں آپ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں بعض چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ان کے پیچھے ہمیں جو نظر آیا ہے وہ بعض سیاسی لوکل قسم کے جو سیاسی اناثر تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے چونکہ ہم تو خود جو ہے وہ جیٹی روڈ پر ہم نے ٹریول کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں گئے تو میں نے محسوس کیا کہ ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے تھے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے تھے اور انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس میں سوال آپ کی طرف میں یہ جوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ میاں شہبارشی صاحب کی زمان تو ہی ہے سندھ جو ہے جس وقت پی ڈی ایم سے پیپل پارٹی لیدہ ہوئی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کٹھے ہو کہ ہمیں تو ریلیف کوئی نہیں مل رہا یہ نہیں ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے نہیں لیکن جس طرح ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے اس کی ریزن کوئی بھی ہو مل رہا ہے اور مثلا ایک آدمی تین سال کے بعد باہر نکل کے وکٹی کا نشان بنا رہا ہے ایک آدمی کے اوپر ہیروں کا کیس ہے ایک آدمی کو منی لانڈرنگ کا ہے کوئی باہر کنوکٹیٹ چلا جاتا ہے کوئی جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو پیپل پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملتا اور صاحب کا جو فیصلہ ہیں سپریم پورٹا پاکستان کے بڑی مرزد عدالت کی وہ بھی ڈیبیٹیبل ہیں کہ سندھ کو ہمیشہ ریزرویشن رہی کہ ہمارے فیصلے پجاب کیا اور ہوتے ہیں ہمارے اور ہوتے ہیں مثلا بینظیر کا فیصلہ محمد حجن جو کا فیصلہ اور پھر میاں نواز شیر کی بالی کا فیصلہ ہوا ان کا نہیں ہوا تو اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے یہ مجھے سوال تو میں نے کر لیا تھا پہلے میاں شاہ بارشیر صاحب کی زمان تو گئی ہے حمدہ شاہ بارشیر صاحب کو گئی ہے میاں نواز شیر بار جا چکے ہیں مریان نواز شیر صاحب کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے ہو چکی ہے نہیں ہوئی کیا تلاش کرتے کیونکہ زمان تے دال دونوں سے میرٹ پر لینی ہے جب میرٹ کا قتل عام ہوگا تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ پچھلے پانچ سال سے میرٹ چل رہے ہیں پرائم نیسٹر کا مو سوک گیا کہتے کہتے ورنے سے پرائم نیسٹر عمران خان کی بات اس کے خلاف آئیکن میں اپنی کشن بھی آگئی ہے جی اب وہ پرائم نیسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آپ ٹیول نظام جسٹس کا نہیں رکھ سکتے کہ امیر کے لیے طبقے کے لیے اور ہے غریب طبقے کے لیے اور ہے اگر آپ نے ڈبل سٹینڈرڈز کرنے ہیں تو پھر ملک کو خدا حافظ کیے اور یہ قرآن شریف کے آیت بھی وہ آفٹن کوٹ کی جاتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ ہے وہ دھنیا لیتا ہے سو روپے کا آپ اس کو پانچ سال جیل میں ڈال دیتے ہیں یہاں تو عربوں کھربوں کی بات ہو رہی ہے اور لوگ پھٹی کا نشان بنا کے آ جاتے ہیں جناب ہم تو پویتر ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے غریب آدمی کہا وکیل ہی نظام امیر آدمی اچھا وکیل کر لیتا ہے اب آپ بات کر رہے ہیں میتھڈ کی میں میتھڈ کی بات نہیں کر رہا یہی خرابی ہے اب اگر کسی کو انصاف دینا ہے تو اپنے معاشروں کو انصاف دینا ہے تبکہ کوئی انصاف نہیں دینا ہے معاشرے کے لیے جب ہم کہتے ہیں انصاف انتہ ہے تو وہ نہ امیر دیتے ہیں امران خان نے تو ہاتھ کھڑے کرنے اس نے تو معاشرے کو کہا ہے کہ جب تک معاشرہ ان لوگوں کا ہے تو صاحب نہیں کرے گا تو اس نے ایڈریسٹ کسی اور کو نہیں کرے گا میں کچھ اور ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ امران خان صاحب کو ہاتھ کھڑے نہیں کرنے چاہیے ہیز ای لیڈر جب آپ قائد عظم کی بات کرتے ہیں جب آپ معاشرے کی بات کر کے زمانت پر آتا ہے تو راستے میں جو ان کا قتل ہوتا ہے ان کے واستان قتل کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گوہ میں دھندھن آتا ہے آکے تو یہ پھر معاشرہ اندرسٹ ہوتا ہے یہ کون کر رہا ہے اکاؤنٹی بیٹی جب تک نہیں ہوگی آپ دیکھیں نا اس میں لائن بڑی جاتی ہے ای ہوپ بھی نو اچھا آپ تو یہ بات سیاسی اس لیے کر رہے تھے یہ تو ہو گیا پوائنٹ آپ کا کہ یہ کیوں کوئی نئی فارمیشن آ رہی ہے کیونکہ کبھی کہتے ہیں ہمزہ شہباش غافر آئی ہے وہ بن جائیں کبھی جانگیترین پر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں بڑائی اس نے فراد کیے ہیں اس نے چینی مہنگی کیا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے پرانی بات نہیں ہے اس نے خود پچھلے رمضان میں دی سکسٹی سیمن پر کیجی تو ایک سو چودہ عرب راہ انہیں کمائے امیر آدمی بہت بڑا فراد کار کے بعد دے گئے پکا کے روز گھر کے آگے راکھ جاتا ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے کما لیے اس وقت جب اس کے خلال صرف اپلیکیشن ہے پکڑا بھی نہیں گیا تو اپوزیشن نے حکومت کو ٹپل کرنے کے لیے اور معاشرہ ناش رہا ہے کہ جانگیترین کو حکومت پلڑ سکتے ہیں معاشرہ کدر ہے میں یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جب تک معاشرہ کی اس کے لیے تقلید چاہیے اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے اب ہاتھ اٹھا دینا کہ جناب معاشرہ نہیں کرے گا میں پرامنیٹس سے ڈسگری کرتا ہوں معاشرہ وہ کرے گا جو اس کو لیڈر لے کے چلے گا ابھی آپ نے انٹرم میں بہت خوبصورت بات کی تھی جناب قادعہ عظم کی تھی کتنی بڑی بات تھی جب وہ ایک اصول کی بات کر لیے تھے کہتے تھے جب آپ نے کام کرنے سے پر سو دفعہ سوچو مگر جب آپ نے ایک ڈیسیزن لے لیا ہے تو آپ اس پر ڈٹ جاؤ جب تک آپ اپنا گول اچیف نہیں کر رہے تھے یہ قادعہ عظم کی اگر آپ یہ یہاں ہی کیوں نہیں اپلائی ہو رہا ہے اگر ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں ہم ڈیسیزن کی بات کر رہے ہیں اس سے آگے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں مگر میں خیال ہے ہنسوم میز ایس ہنسوم ڈس اگر ہم جوڈیشری کے فیصلے سے خوش ہیں تو ہماری جوڈیشری کمال کی ہے اور یہ فیصلے جو ہیں اس کا امپیکٹ انڈویجولز پہ نہیں ہوتا اس کا انڈویجولز معاشرے پہ ہوتا ہے اور قوموں پہ ہوتا ہے اب اگر ان کا معاشرے میں جو ڈسیزن اب تو بار آگئے نا اس بار کو چھوڑ دیں آگئے اب وہ کیا کریں گے آکے مسلم کو نیا آلائنس بنائیں گے وہ پی ڈی ایم میں رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں نہیں میں آپ سے بھی اختلاف کرتا ہوں آگئے اگر بھی کیوں آگئے تو ہو گیا آپ اس کو کیا کریں گے آگئے یعنی آپ ایک کرپٹ معاشر بنانا چاہتے ہیں جیسے بھی آگئے روشن ہے انہوں نے پچاس پچاس لاکھ رپا کا بڑا ہے آگئے میاں نواز شیئے پچاس روپا باہر چلے گا یہ حقیقت ہے بالکل ہے اب یہ حقیقت یہ تصف کو پتا ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگئے کیا ہوگا آگئے جب تک غلام اکبر صاحب دائن پر مسلام کرنا بالکل غلام اکبر صاحب علیکم والیکم سلام بہت شکریہ تھانکیو باری مچ آپ کے ٹائم دینے کا بات آج ہم کر رہے تھے دو موضوع کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے اوپر شیخشید نے کہا جو اس پر ہم پبندی لگا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک حد کراست کی ہے کہ پولیس کے لوگوں کو اگواہ کیا تھانوں پر حملے کیے اور وہ جو کرنے جا رہے تھے کچھ اس نے دبے لفظوں میں کہا کہ کوئی شیر نہیں کر سکتے جن جن لوگ کے ساتھ ان کے رابطے تھے اور یہ کنوں نے اگر پہنچ جاتے یہ جو ان کی تیاری تھی فیضہ باد میں تو کیا کہیں گے اس تحریک کو جو ان لوگوں نے لوگوں کو مارا ہے پولیس پر حملے کیے تو ان پر پبندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے دیکھیں یہ پبندی تو بہت محمولی بات ہے یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ انٹرنیشن میڈیا میں ریپورٹ ہوگی ہے اور حکومت پاکستان جو ہاں نے بے بس دکھائی دیتی اگر تو ہمارا اگلہ ٹارگیٹ جو تو انڈیا کا کام آسان ہو جاتا اسے اسٹیبلش کر دینا تھا کہ پاکستان اپنے بہشت گردوں سے واضح نہیں کر سکتا اپنے ایٹمی احساسی کی تو یہ ایک بہت بڑا عدمیہ ہونا تھا ایک تو ایسے ٹی ایس نے ہمیں پلیک لس میں تکیر دیا جاتا ہے اسے حکومت کو کبھی بھی سٹیٹ کی رکٹ کسی بھی صورت میں اگر وہ چیلنج ہو تو سٹیٹ کو جو ہے نا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ تو وہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہ جاتی کیونکہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس میں کوئی افتلاف ہے پارستان کا کوئی ایک بچہ ایسا نہیں ہوگا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی غلمت کے لیے تم جان قربان کرنے کیلئے تو یاد نہیں ہوگا لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہم توٹ کو اپنے ہی نظام کو برفات کریں لیکن یہ کہ روائے تو پڑ چکا ہے نا جب کوئی طاقتوی طبقہ باہر نکلتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے یہ بھی علمیہ ہے کیا فضل اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گی اس سے اس کے بعد جس جس نے بھی کوشش کی ہے پھر خادم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم لوگوں نے پیسے تقسیم کی ہے وہ کرنے جائیے تھے مجھے بتائیے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی حکومت کو جو ہے نا اس تصدب کے خلاف سرنڈر نہیں کرنا چاہیے احتجاج اور بات ہے آپ طاقت کو مظاہرہ کریں اب میں پھول کے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا آپ پی آنے کی تحریک بھول گئے ہیں آپ تو اس وقت جوان تھے کہ جب وہ پی آنے کی تحریک میں یعنی سامنے کچھ لوگ مرے تو پھر وہ تحریک میں کون سا موڑ کاٹ لیا اور پھر دوسیاسی حکومت ہی گھر چلی گئی اور لمبی تحریک رات اب بھی اس طرح کر لیں دیکھیں میں آپ کو اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ سٹیٹ جو ہے وہ بٹی ہوئی تھی حکومت ایک طرف تھی اور ہمارے دارے دوسری طرف تھی یہ بدقسمتی تھی لیکن اس وقت یہ صورتہ ہمارے ہی ہیں اس وقت ہمارے سٹیٹ جو ہے ایک ہے حکومت اس کا حصہ ہے اب اس وقت یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریکوں کے ذریعے حکومتیں برگلنے کا جو یہ رواج ڈالا ہے یہ ایوک خان تو شروع ہوا وہ ایک علمیہ تھا بیخان میں ایوک خان خلاب تحریک ہوئی اس کا خبارہ ہم نے بکتا کہ اس پاکدہ ہمارے ہاتھ سے گیا اچھا میں جہاں میں سمجھتا ہوں اس تحریک کی وجہ سے گیا یعنی اور کوئی وہ بات کے نہیں والی پہ نہور آیا تو پھر جماعت سلامی نے کیا تو حکومت چلی کہوں کیسے ہوں نہیں پتا اس طرح چلتا ہے بس یہ ہے کہ یہ بہت صحیح کرم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں پابندی ہی نہیں صرف لگنی چاہیے بلکہ آہندہ کے لیے ایک مثال بنی چاہیے کہ کوئی بھی جماعت خواہ وہ لسانی بنیادوں پر کرے نسلی بنیادوں پر کرے باپ اکبر صاحب ہمارے ساتھ رہیے میں میں حبیب سے اس پوائنٹ آئیو لے لوں کہ ہم بات کر رہے ہیں میں شہباز شریف صاحب اور میں حبیب صاحب کیونکہ یہ کیا سینیرویو بننے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو پاکستان حیرت کا دا ہے پہلے بھی آپ کے مختلف پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مریم نواز وہ اب بیک پہ جا رہی ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ فرنٹ پہ آ رہے ہیں اب بھی ایسے ایک تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینے چاہیے کہ کہیں بھی چھوڑی گرے گی جی جی پاکستانی قوم کے حالت بدلنے والے نہیں ہے نہیں وہ قوم کے حالت کا کسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ تغدوں میں مصروف ہیں یہ کوئی عوام کے لیے مصروف ہے یہ سارے جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑتے ہیں اور عوام کو استعمال کرتے ہیں برحال یہ ایک الیڈا ایشو ہے لیکن اس وقت جو ہے سب سے پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ جب انہوں نے زمانت اپنی جو ہے وڈرہ کروائی تھی تو وہ سرندر کی تھی تو وہ خود انہوں نے جیل جانا قبول کیا تھا وہ کسی تیہ شدہ منصوبے کے تحت جیل گئے تھے ایک اور اب وہ تیہ شدہ منصوبے کے تحت باہر آ رہے ہیں چونکہ مریم نواز کی سیاست پٹ چکی ہے اور بہت بری طرح فلاپ ہو گئی ہے اس کے بعد اب میاں شہباز شریف صاحب کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے اور اب شہباز شریف کی سیاست جو ہے وہ چلے گی مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ سردخانے کی نظر ہو جائے گی جو بھی کسیز ہیں وائنڈ اپ ہو جائیں گے وائنڈ اپ تو نہیں ہوں گے لیکن وہ یہ ہے کہ اب مریم نواز شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل چلی جائیں اور اور دیکھیں یہ ہمارا تجزیہ ہے اوپر دالتے میں بیٹھیں ہیں اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ان کے کیسز قریب آ رہے ہیں اور معاملہ سارے جو ہیں وہ اس طرف کو جا رہے ہیں کچھ فہم بڑھے ہیں کبھی بڑے آدمی کو سزا ہوتے ہیں نہیں سزا نہیں میں نے یہ نہیں کہا سزا ہو رہی ہے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو وہ جیل جانے کی تیارییں کر رہی ہیں وہ جیل جا سکتی ہیں یہ بھی نہیں کنفرم ہے کہ وہ جیل چلی جائیں گے لیکن اندازہ ہے کہ وہ جیل پنجاب کا جو پنورا بکس کھلنے جا رہا تھا کہ جب بلاول بٹو زرداری نے یہ کہا کہ ہم وہاں سے چلتے اور پھر ہم لاور کو بدلتے پھر اسلام بہر بدلتے پنجاب میں تو ان کے پانچ آدمی ہیں اب جو جنگیر ترین کا ایک فیکٹر ایک اورا آگیا ہے بھلے الزام ہو جتھا جتنا مضبوط ہوگا اتنے آپ بہتر ہیں پنجاب میں یہ جنگیر ترین کا یعنی ایکٹیب ہونا میاں شہباز شریف کا باہر آنا یہ نئی فارمیشن کیسا ہے دیکھیں میاں شہباز شریف باہر آئیں گے تو وہ اتفاق رائے کی سیاست کے لیے آئیں گے وہ اب جو بیانیاں مریم نواز کا تھا اس کو آگے لے کر نہیں چلیں گے وہ اپنا پرانہ بیانیاں جو جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے تھے اور وہ ان کو چھوڑ کر آئے تھے اسی سے دوبارہ اپنی سیاست کا آغاز کریں گے چھوڑے نصار ان ہو رہے ہیں نصار ان ہو یا نہ ہو بیسے ایک ہمیں اطلاعات یہ تھی کہ شہر چودر نصار جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو کر کوئی بڑا عددہ لے رہے تھے برحال ابھی تک اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن یہ معاملہ چل رہے ہیں اچھا ایک تو یہ بت وہ اگر ان ہوں گے تو وہ شباز شریف کے ساتھ ان نہیں اب ہوں گے وہ کہیں اور سے ان ہوں گے ایک دوسرا جو میرا نہیں خیال کہ کوئی پنجاب میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اگر تبدیلی لانا کوئی مقصود ہوتا ہے نا پھر پی ڈی ایم ٹوٹتی نہ پھر پی ڈی ایم کو برقرار رکھا جاتا اور ایک جو پھر کمپروبائز اس حتح کیا ہے کہ کیس جس کو لنگران کیا جائے گا جو بالکل لنگران کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین والا معاملہ بھی جو آئے جو پرائم منسٹر نے اشارہ دی ہے سب لوگ مل کے کھا گئے ہیں تو نہ نکروانے کا کوئی راستہ ہے نہ کوئی طریقہ ہے اس وقت حکومت نے جو ایسٹی فائیو روپیز پار کیجی چینی کی کہا ہے اور سکٹی فائیو اپنے دیرے ہیں جہاں رمضان پر لگائے ہیں تو وہاں بھی چینی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے اور یہ پرانہ طریقہ کہا رہا ہے انتظامیہ کا حکومت نے ان سے پینسٹر روپیہ کلو چینی جو ہے وہ رمضان میں جتنی چینی اس کا انہوں نے کیلکولیٹ کر کے اتنی چینی ان سے پینسٹر روپیہ میں خرید لی ہوئی ہے کیسے خریدیا سپریم کورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نہیں اس سے پہلے خرید لی ہوئی ہے اب جو خریداری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ ہے بزار کی چینی یہ جو رمضان بزار کے لیے وہ جتنی چینی چاہیے اتنی انہوں نے خرید کے رکھ لی ہوئے اب کیا ہوتا ہے کہ جب اگر بزار میں پچاسٹر روپیہ کیجی چینی مل رہی ہے اور رمضان بزار میں آپ کو پینسٹر روپیہ مل رہی ہے تو سارے لوگ جو ہیں رمضان بزار پہنچ جائیں گے یہ علمیہ ہے وہاں پھر وہ جو ہے وہ وہاں سے خرید کے لوگ کیا کرتے ہیں دکانوں پہ جا کے اسیربیہ میں سیل کر دیتے ہیں تو یہ یہ معاشر صاحب یعنی دادا کریں ہمارے معاشر کی جو میر صاحب نے کہا ہے کہ چینی اگر سستی ہو یہ میں بھی کیونکہ اسہ بھی رہا ہوں اور میں اب جاتا بھی رہتا ہوں چینی آتی ہے ابھی میں ٹرک کھڑے ہو یہ آٹے کے دیکھ کے آیا تھا چینی جب آتی ہے تو جس کو ایک کلو دس کلو لے رہا ہے دو تن بچے ساتھ لگے پانچ پانچ کلو پندرہ کلو وہ دوسری دکانوں پر بیجیں یہ بھی تو علمیہ ہیں کیا کریں یہ علمیہ نہیں ہے یہ ہماری قوم کی اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ایک صاحب جاتے ہیں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ جی میں گیا یا میں گئی اب کیا ہے رمضان کے دن ہے دو کلو زیادہ نہیں دیتے چینی ارے بھائی ایک دن میں کون دو کلو آپ جب سو روپے کی تھی آپ دو کلو جا کے لے دیتے یہ جب تک ہم منحیصل قوم اکٹھے نہیں بنیں گے دوسری بات جب ہم انڈویجولز کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانیت کو یا قوم کو پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اب ایک گروپ بن رہا ہے چلے ایک خاتون ہے اس نے جیل کی تیاری کری ہے میاں صاحب کے بات سے بالکل اختلاف نہیں کرتا میں صحیح کہہ رہا ہے دوسرے صاحب آتے ہیں جی یہ افہام و تفہیم کی بات کریں گے ارے بھائی کیا دونوں کوشر ہیں کیا دونوں حلال ہیں کیا ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں دوسروں کے اوپر کیسز نہیں ہیں یا تو آپ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں پھر ایک اور بات آتی ہے کہ جناب ان کو لائے گیا آیا گیا تو کھل کے کہیے جی فوج پیچھے لگی ہوئی ہے ایکس پیچھے لگ ہوئی ہے سی آئی ڈی پیچھے لگ ہوئی ہے اگر آپ اس کو کہنا نہیں چاہتے اور ان کو ملک میں تسلط کرانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ہم منحیصل قوم جمہوریت کے لیے ٹوٹلی نا اہل ہو چکے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے اکیس وی صدی میں یہ ہونا اپنے اوپر ایک عذاب لانے بھلی بات ہے ہم کیوں نہیں ہیں اس کے لیے نہیں اب یہ تو بڑا سوال ہے اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ اگلے کالر سے میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم جمہوریت کو اپنائیں گے نہیں آپ نے پینل کی باتیں سنی ہیں اب یہ بتائیے کہ جو نئی طریقے سے عمران خان صاحب نے آج خدا سی یا موجود سی کہہ لیں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ میں کیا کروں اتنا بڑے مافیاز ہیں وہ میرے ساتھ ہیں جو کوئی بھی ہیں کوئی بھی ہو ایک سو چودہ بلین رپیہ کا انہوں نے فراد کیا ہے اور یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں پھر عوام سے انہوں نے بات کیا ہے جس طرح آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی میں اس کا کیا کروں اب میرے شہب آشیزہ باہر آ رہے ہیں کہ ہم مان لے کہ اس ملک میں عام آدمی کو نہ کبھی اس حیثت میں حصہ لینے کی اجازت بلے گی یہ چند لوگوں فراد لوگوں کا کلب ہے یہاں جتنا جتا کس کے پاس بھاری ہے جتنی اچھی طاقتور جماعت ہے نہ سزا ہوگی اور عوام جو ہے وہ دھکے کھاتے رہیں گے دیکھیں جی ایک بات تو سٹیبلش ہوگی ہے کہ یہ جب پانامہ کیس سامنے آیا تھا اور جو ججمنٹ ہوئی تھی جو آصف سعید کوتھا رہے ہیں جس طرح نے جو ججمنٹ دکھی تھی پہلی ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو ایک امید بن چاہتی تھی کہ شاید یہاں اب انصاف کا انظام جو ہے نا وہ رائد ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اب تک جو ہے ریورس گیر لگا ہے کسی ایک مجرم کو سزا نہیں ہوئی کولپشن کے الزام میں آج پک آج پک کسی ایک یہ نیب جو باوے کرتی ہے انہوں نے اتنے پیسے رکورٹ کی وہ تو نہیں اب لوگ اس بات کو جلچسپی سے سنتے بھی نہیں ہیں وہ پیش ہو رہا ہے سندھ میں جنبے لوگ ریسٹ ہے اسوں میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں کہاں چار ساٹھ بلن ریپیر کر ڈرکٹر آسن پرکیس کہاں شرجیل میمن کہاں خرشید شاہ یہاں پنجاب لوگ کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے چھوڑیں دفعہ کریں اگر نہیں کچھ ہو سکتا تو کام کرنے نہیں یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے دیکھیں میں بلکل ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی دوست ناراض ہو جائیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو جو بیسک رائٹس جا ہے نا وہ آپ کو کچھ ارسے کیلئے سسپنٹ کرنے پڑتے ہیں یہ اسی کے تحت ہوتا ہے نا رائٹس کے طرح پاہر آجاتے ہیں یہ جو امرجنسی لگائی تھی نے اندرہ گامتی میں اندرہ گامتی نے اس پر یہ اعظام لگتا ہے اس نے اندرہ گامتی میں امرجنسی لگائی اس لیے تھی کہ وہاں عدلیہ جسی بے برز ہو گئی تھی وہاں کی مافیا کے وہاں بھی بے شمال مافیا تھی ہمارے ہاں تو مافیا کیا وہ تو بخیطہ اب دانس بنے ہوا وہ اور ان کے پیشے پولیٹیکل پارٹن کھڑی ہیں ہمیں ابھی تک یہ نہیں پناہا کہ آپ کا خیال ہے مولانا فضل احمان وہ مافیا نہیں وہ بھی ایک مافیا ہے انہیں پورا زورد اگر یہ ایک فاٹا جو ہے نا وہ اکیٹی کے بے کائسانہ بنے بمکیاں پر دیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ بھی ایک مافیا ہے آپ جس کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنے مقصد پر استعمال کر رہا ہے جو اس کا لیڈر جو بھی اس کا چیف ہے وہ بخواہ مولانا ہے مولانا فضل احمان آپ نے خود بھی مان لیا ہے اور ہمارے پینل نے بھی مان لیا ہے کہ ناظرین آپ نے ہمارا پرورم دیکھا ثابت ہی ہوا کہ پاکستان جیسے پیارے ملک میں جو بنانے کے مقاصد سے وہ ابھی تک تو پورے نہیں ہوئے اور ہر آدمی کو نہ برابر انصاب مل رہا ہے نہ برابر اسٹیٹ اس کو اس کے حقوق دے رہی ہے یہاں مافیاز ہیں یہاں چھوٹے محلوں کے بدماش سے لے کہ پاکستان کے بڑے بڑے بدماش اور مافیاز موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور اس نظام کے ہوتے ہوئے بہت مشکل ہے لوگوں کو خود ہی اس کا علاج اور حل ڈھونڈنا پڑے گا یہ نظام ہمارے کسی کام کر اسے بدلنا پڑے گا جب بدلے گا تو عوام کو حقوق ملیں گا اپنا اور علی خانہ کا خیارکی کہ پاکستان زندہ بات ہمارے کسی کام کریں